من ترنمت بسنائه ورطل لسان وتغنت بتحلیله انادل القیان السلاة والسلام علی سید المصول وحبیب الرحمن اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بذبن اللہ تطمئن القلوب وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید فی مقام آخر قل یا عبادي الذین اسرکوا علی انفسهم لا تقندوا بررحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرخیم آمنت باللہ صدق اللہ العزیب وصدق رسولنا ورسول نبی کریم الامین ونہو علی ذات من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ و اصحابکا یا حبیب رب العالمین انتہائی واجبن احترام بزرگو دوستو بھائیو اللہ جللہ مجدو کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک عظیم خانکا کے کشم و چراب اور ایک عظیم علمی اور روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والی عظیم المرتبت عالم اسلام کی علمی اور روحانی شخصیت ان کی یہاں پر موجودگی میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ شرط نصیب ہوا قرآن عزیز کی جو آیات کریمہ اندو سلاح کے بعد تلاوت کی انہی ہی روشتی میں چند اکماروزات آپ کے گوشت ادار کرنی ہیں سبحان اللہ آج کی یہ محفل پان کیونکہ اس کی نسبت آستانہ آلیہ عیدگاہ شریف سے ہے اور آستانہ آلیہ عیدگاہ شریف کا تعلق سلسلہ لقشبندیہ مجدیہ سے ہے اور سلسلہ لقشبندیہ مجدیہ اس کی بنیاد آنکہ بیر صاحب کو ایک مرتبہ پھر اس مجلس میں آنکہ بیر صاحب آنکہ بیر صاحب آنکہ بیر صاحب آنکہ بیر صاحب تو میں آنکہ یہ کر رہا تھا کیونکہ یہ مجلس اس کا تعلق ایک عظیم آستانہ عیدگاہ شریف سے ہے اور آستانہ آلیہ عیدگاہ شریف کا تعلق سلسلہ لقشبندیہ مجدیہ سے ہے اور سلسلہ لقشبندیہ مجدیہ وہ عظیم سلسلہ ہے کہ لکھو کہا انسانوں کی اصلاع اعوال کا سبب بنا اور وہ لوگ جو خود آشنا تھے خود نہ آشنا تھے خود نہ آشنا تھے ذکرِ الہی اور عشقِ رسول کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ نے خود آشنای بھی نصیب کر دی اور خود آشنای اور قبلہ عزیز صاحب کی اس موجودگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہاں میں جو علم کی رموز سے نہ آشنا اثرارِ تصوف سے بہرا اور عدد کی وادی سے لا واقع ہے اور کہاں عدد صاحب کی وہ شخصیت کہ جو لکھو کہا انسانوں کی علمی اور محانی تربیت کا بیعہ اٹھائی ہوئے گئے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ میں اس عظیم خانوادہ کی سجادہ لشینی عطا فرمائی رہے کہ جن کی تاریخ کے صدیوں تک محیط ہیں اور میں ایسی کے نصداد کچھ کہنا چاہوں گا کہ کچھ کلیاں ایک ایمولشن کی کچھ تنکے اپنے نشہ من کے جو کچھ بھی ملا ساما لے کر میں تیری گلی میں آ لے اور یہ تجاہ بھی کرتا ہوں کہ عظیم آستانوں کے ساتھ ہمارا تعلق وابستہ رہے کیونکہ یہی وہ عظیم آستانے ہیں کہ جن کے تعلق نے انسانوں کو خدا تعالیٰ رب ذو جلال کی یاد دلوں میں بسائی اور عشق رسول کی نعمت سے مالا مال کیا تو میں جو قرآن عزیز کی آیات تلاوت کر کے ارض کر رہا تھا کہ ذکرِ ناہی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارا مقصدِ تخلیق ہے اور دنیا کے اندر انسان مارے مارے پھر نئے ہیں سکونِ قلب کے میں یہاں پر ایک بات ارد کروں گا کہ ہر انسان کے نزدیک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے کچھ کے نزدیک مالو دونب ان سے وہ محبت کرتا ہے اولاد سے اہل خانہ سے کوئی جائداد سے کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ مختلف انسانوں کی محبت کی جیتیں اور ڈائیمنشن ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے آپ کوئی محبت کرتا ہے وہ ہے زندگی کوئی بچہ ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو بڑا ہو اگر اس کو کہہ دیا جائے چندہ میں تیری زندگی چلی جائے گی تو پریشان ہوتا ہے زندگی سے ہر کوئی پیار کرتا ہے لیکن عجیب بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ زندگی جو ہر ایک کے لیے بڑی محبوب ہے بساوقات انسان اپنی آتوں سے زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں خود خوشی کر دیتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جو زندگی محبوب ترین ہے اس کو انسان اپنے آتوں سے کیوں ختم کر دیتے ہیں پر سرچ کی اور تحقیق کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا اندر بے اتنی نام ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر سکون نہیں رہتا اس وقت انسان دنیا کے اندر سارا سامانے راہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بھی ختم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور یہی وہ زندگی ہوتی ہے جو اس کی محبوب ترین چیز ہے اس کو وہ اپنے لیے عجیرم جانتا ہے اور بساوقات یوں کہتا ہے زندگی ہے کہ کوئی توفان ہے ہم تو اس دینے کے آتھوں اوبر چلے اور کسی نے کہا تھا مسیبت گیا یہ لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا نے باردہ بزرگ کرتے ہیں اللہ اس کو لمبی زندگی عطا کر اور ہمارے لی تو یہ مسیبت بنی ہوئی ہے اب کیا ہے زندگی نتیجہ یہ ہوا کہ بندہ اس وقت خودکشی تک جاتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے تک جاتا ہے جب اندر بید مینہ ہو جاتا ہے اب پھر مختلف ادوار کے اندر جو انسانیت کے بیئی خواہ کے انہوں نے اس کے علاقے بیج کی کچھ نے کہا کہ دولت اتنی کٹھی کر لی جائے کہ آدمی انگلی کے اشارے پر ہر چیز مل جائے سامانے رات مل جائے شاید اس سے سکون مل جائے لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوار کچھ نے یہ سوچا ہمارے ان معاشروں کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ عورت جو چرانے خانہ کی اس کو شمع محفل بنا دیا جائے اس کو سکون کا شاید سمان بنا دیا جائے اس کو بے پردہ کل دیا جائے شاید ہمارے دن کو سکون مل جائے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ بھی کامیاب نہیں بلکہ اس سے بھی بے سکونی کئی دفعہ کئی گناہ بڑھ اسی طرح کئی ایک لوگوں نے طریقے افتیار کیے لیکن اللہ جللہ مجدہو اس سے ہمیں وجود عطا کیا یہ مہن بیٹ نہیں ہے اللہ مہن بیٹ نہیں ہے ایک نسخہ اس سے بتایا ہے سکون قلب کا اس سے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اے مختلف چیزوں کے اندر سکون قلب کی دولت کو تلاش کرنے کے لیے محنتوں مقاوش کرنے والو تمہارا رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ اتمینان قلب اللہ کے ذکر سے بابست اللہ حد اللہ امید اللہ اللہ رسال یا حسین اللہ صدوالشان زندہ بات صدوالشان زندہ بات ہم دنہ قبلہ سبزانہ صاحب کو قبلہ شاہ صاحب کو آج کی سواجز میں کوش آمدید کہتے ہیں اور میں کہ موزد مرمان اپنی تشریف لائک کہ ہم مختصر لفظوں اختتام کی طرح بھی بڑھتے ہیں میں ارز ہی کر رہا تھا کہ تو اللہ جللہ مجدو نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمینا ملتا ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس لبے تک جس نے اس نسخے کو آزمایا خواہ و چٹائی میں بیٹھا ہے ایک وقت کھانے کے لیے ایک دوسرے وقت کے لیے کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر کوئی ایک فرد نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور اس کو اتمینا نہ ملا اور دوسری طرف ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کسی کے پاس فراؤن جیسا جاؤ جلال آ جائے نمرون جیسی حکومت آ جائے قارون جیسا صدانہ آ جائے اگر اس پہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو اتمینا اندران اور پھر جو صوفیاء کرام بزرگان دین ہمیں ذکر کا طریقہ سکھاتے اس میں سے بنیادی طور پر قلب کو ایک خاص ایسی تاثر ہوتی ہے کہ ذکر کرتے وقت انسان اپنے دل کی طرح کو توجہ ہو اور اس دل کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے وہ کسی نے کہا مختصر یہ گئے کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل انتہا یہ ہے کہ اس میں دو جہان کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں جہان کے راز اکٹھے کر دی ہیں اور یہ وہ قلب ہے کہ جس سے اللہ کے ذکر کی ضرب لگتی ہے اللہ جللہ مجدو اس کو سکون بھی اتا کرتے ہیں اتمینار بھی اتا کرتے ہیں ایمان کو تطویہ بھی ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرماتے اور نیکی طرف ترغیب اور آمادہ ہونے کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے یا ایک آخری بات میں یہ عرض کروں کہ صوفیاء کرام اللہ کے نیک بندے جب اللہ کے ذکر کی ضرب اپنے خلق پر لگتے ہیں اس کی ایک اکمت میڈیکل ہی کیا ہے میڈیکل سائنس سے اگر ہم اس دل سے ہماری آج تک پاؤں تک آج تک وجود کے عزو تک جو خون کا قطرہ پہنٹا ہے وہ دل سے ہوگے جاتا ہے یہ ایک سرکولیشن چلتی رہی ہے اب اس کی حقمت کیا ہے کہ جب اللہ کے بندے ایک طرف روحانی توجہہات ہو رہی ہوتی ہیں دوسری طرف اللہ کے نام کی ذک قلب پہ لگ رہی ہوتی ہے جب پانچ منٹ دس منٹ بیٹھ کے ذکر کیا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے ذکر کی لذت سے آشنا ہو کر آنکھ تک پہنچا اللہ نے اس کو شرم ہو گیا دی جو پہنچ تک پہنچ وہ مسجد کی طرف آنے کی توفیق مل گئی برائی سے بجنے کی توفیق مل گئی آنکھوں تک پہنچا اللہ نے ان سے نیکی کا کام لے دیا اس طرح جو اللہ کے نیک بندے ابلا عدل صاحب جیسی عظیم شخصیات جن کی ہر ساز کی آمد و شد ذکر اللہ کی لذت سے آشنا ہو ہوتی ہیں اور پھر اس امت بارگاہ میں ہماری اس آلی کو قبول فرمائے اللہ پاک اپنے نیر بندوں کے ساتھ مابستہ ہو کے اپنے زد اور عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانہ عن الحمد اللہ رب العالم